میرا عجیز میرا عمری ایلائی تیر خواہدی قلم میرا قاصر زبا میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ محترم سامعین و تعليم الزندگی کے ہم سفر آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبار اپنی معروضات پیش کروں بے مثال سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے آپ کی سیرت کا حق کوئی بیدہ نہیں کر سکتا کسی انسان میں یہ قوت نہیں کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا ایک شخص نے اللہ بشیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر سیرت بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑیہ کیسی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گھٹری لے کر آئی تھی اور کسی نے کہا تھا اما اس تیری گھٹری سے بھی یوسف خرید جائے گا تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خداون قدوس پوچھے گا کہ یوسف کا خریددار کون ہے تو میرا بھی نام آ جائے گا سبحان اللہ اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کا ذکر اور آپ کی شان کو بلند کر دیا میرے عزیز ساتھیوں نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی پہاڑ پر ہے تو قرآن بولتا ہے نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی گلی میں ہے تو قرآن بولتا ہے نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اکدہ قرآن بولتا ہے نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے نبی صحابہ کو سینے سے لگا ہے تو یہ قرآن بولتا ہے نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیری ایک قدعہ قرآن میں اتار دی اس لیے تیری وجہ سے میں نے مدینہ کے شہر کو بلند کیا میں نے تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان کوئی ولی کوئی کتب آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کوئی صحابہ کے گردوں کو بار تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی قائنات میں بلند ہوگا ہمارا نبیوں کا نبی اللہ تبارک و تعالی نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے کوئی نبی بستی کے لیے کوئی شہر کے لیے کوئی قوم کے لیے کوئی علاقے کے لیے کوئی ایک ملک کے لیے کوئی موضوع کے لیے لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہمارا نبی زمینوں کا نبی ہمارا نبی آسمانوں کا نبی ہمارا نبی شمش و قمر کا نبی ہمارا نبی شجر و حجر کا نبی ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی اور ہمارا نبی تحت و سرا کا نبی ہمارا نبی عشی معلہ کا نبی اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی قرآن بولتا ہے ورفعنا اللہ کا ذکر آپ نے آپ کا ذکر اور آپ کی شان کو بلند کر دیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے موسیٰ علیہ السلام لاتھی ماری موسیٰ علیہ السلام لاتھی پتر پر ماری بانی کے بارہ چشمیں نکل آئے قرآن کہتا ہے فَنْ مُفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةْ عَيْنَا قَدْ عَلِيمَ كُلُّ نَاسِ مَشْرَبَهُمْ کہ موسیٰ علیہ السلام لاتھی ماری پانی کے بارہ چشمیں نکل آئے دنیا حیران ہو گئی میرے عجیز ساتھیوں پانی کا پہاڑ سے نکلنا قرینِ قیاس ہے عقل کے خلاف نہیں پانی کی چشمیں زمین سے نکلتے ہیں پانی کے چشمیں تو پہاڑی سے نکلتے ہیں پانی کے چشمیں کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بڑا کمال آقائے دو جہاں رحمتِ کائنات بخرِ موجودات محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کے نبی حضبیہ کے موقع پر موجود ہے صحابہ نے بتایا پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے چشمیں نکل آئے سبحان اللہ اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا عَلَكَ دِكْرَكْ ہم نے آپ کا دیکھر اور آپ کی شان کو بلند کر دیا دعا کی قبولیت دیکھئے کہ حضرت ابو حریرہ آر فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری ماں کے لئے دعا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ مہدی امو ابی حریرہ اے اللہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دعا کرنا ہی تھی کہ حضرت ابو حریرہ اٹھے اور گھر کی طرف بھاگے جا رہے تھے کسی نے بازو پکڑ کے پوچھا اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ کہاں جا رہے ہو فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچتی ہے گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے کھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں گزر سے فارغ اگر فرمانے لگی اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ جلدی کر مجھے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پہ لے جا کر کلمہ پڑھا دے سبحان اللہ اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ دِكْرَكْ ہم نے آپ کا دکھر اور آپ کی شان کو بلند کر دیا یعنی اُجھے کر دیا ایک مرتبہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے میں کیا ہوں مٹھی میں جو کنکڑیاں تھی ان کنکڑیوں نے کلام کیا اور آواز آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اے میرے نبی کی شان ہے اے میرا نبی کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو فیق اطاف فرمائے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ